بھارتی ریل کی بدلتی سوچ اور سسٹم کی نئی پہل کا ایک وشلیشن آپ کو دکھایا تھا جس میں میں نے آپ کو یہ جانکاری دی تھی کہ کیسے ان دنوں ریل منترالے کا ٹویٹر ہینڈل کافی چرچہ میں ہے اور کس طرح سوشل میڈیا کی مدد سے مصیبت میں فسے ریل یاتریوں کو اپنی یاترہ کے دوران ترنت مدد مل جاتی ہے یہ ایک نیا ٹرنڈ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے دیش کی سسٹم اور اسے چلانے والے منتریوں سے سیدھے سمواد کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں منتریوں سے پوزیٹیو ریسپونس یعنی سکاراتمک پرتکریہ بھی مل رہی ہے اس لیے آج ہم نے خاص آپ کے لیے سیدھے ریل منترالے کے ریلوے ٹویٹر کنٹرول روم سے ایک لائیو ڈیمو تیار کیا ہے لیکن یہ ویڈیو بیشیشن دیکھنے سے پہلے آپ کو اس کنٹرول روم کے بارے میں میں کچھ جانکاریاں دینا چاہتا ہوں ابھی آپ جو کمرہ دیکھ رہے ہیں وہ بھارتی ریلوے کا ٹویٹر کنٹرول روم ہے ریل بھون میں اس کا کام کاج چار لوگوں کی ایک ٹیم دیکھتی ہے جو کسی بھی طرح کی مدد یا شکایت سے جوڑا ٹویٹ ملتے ہی سکریے ہو جاتی ہے اور پھر سولہ زونز اور باسٹ منڈلوں کی الگ الگ ٹیموں کے ساتھ کارڈینیٹ کر کے لوگوں تک مدد پہنچائی جاتی ہے اس پوری ویوستہ کا ریسپونس ٹائم کافی اچھا ہے اور کسی بھی ریل یاتری کا ٹویٹ آنے کے بعد یہ ٹیم ترند حرکت میں آ جاتی ہے اور پانچ منٹ سے لے کر تیس منٹ تک مدد پہنچا دی جاتی ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس ٹویٹر ہینڈل پر روزانہ مدد مانگنے کے لیے قریب چار سے پانچ ہزار ٹویٹس آتے ہیں اس ٹیم کی نگرانی خود ریل منٹری اور ان کے افسر کرتے ہیں اور وہ خود اپنے ٹویٹر ہینڈل اور ریلوے کے ٹویٹر ہینڈل پر نظر رکھتے ہیں ہر روز دو بار اس کے کام کاج کی ریپورٹ بھی لی جاتی ہے یہ ٹویٹر کنٹرول روم چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کبھی اپنی ریل یاترہ کے دوران اس کی ضرورت پڑ جائے اس لیے آج آپ کو اس کا چھوٹا سا ڈیمو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس ڈیمو کے ساتھ آپ ریل منٹرالے کا ٹویٹر ہینڈل اور ایموجنسی ہیلپ لائن نمبر بھی دیکھ پائیں گے یہ آپ کے کام کی جانکاری ہے آپ اسے نوٹ کر لیجئے اور اپنے پریوار اور مطروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے ٹرین میں سفر کرنے کے دوران کئی طرح کی شکایتیں پیسنجرز کو رہتی ہیں لیکن اب ان شکایتوں کو سنا بھی جا رہا ہے دور بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ریل منٹری کی ٹویٹر ٹیم ہے وہ چوبی سو گھٹے کام کرتی ہے کتنے لوگوں کی ٹیم ہے اور کیسے کام کرتے ہیں آپ تین لوگوں کی ٹیم ہے اور ایک ہمارے سینیس کے لاؤدھیکاری بھی اس کو مویٹر کرتے ہیں اور بسکلی اس میں کتنے بھی ٹویٹس آتے ہیں ریل منٹری جی کو اور ہمارے منٹری جی کو اس کو ہم لوگ لگاتار مویٹر کرتے رہتے ہیں اور اس کو کٹیگریز کر لیتے ہیں کہ وہ ایسنسیل ہے ارزنٹ ہے رون ایسنسیل ہے یا پالیسی ریلیٹیڈ ہے ہمیں آپ بتائیں گے کس طرح کی شکایتیں ملتی ہیں اور کیسے آپ دور کرتے ہیں خاص کر ٹویٹر کے جریعے جو لوگ آپ تک پہنچتے ہیں جیسے میں کچھ ایک جامپل بتاؤں ایک گھنٹہ پہلے کلپنا سنگھ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میری بچے کی طبیعت خراب ہے اور میں کانگو ایکسپریس میں چل رہی ہوں انہوں نے اپنا پی اینار نہیں بتایا اور اپنا برٹ نمبر نہیں بتایا پھر ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنا پی اینار بتایا اور کیا پرابلم ہے وہ بتایا تو انہوں نے اپنا پرابلم بتایا کہ ان کے بچے کی طبیعت خراب ہے اور یہ کتنے بچے ٹویٹ کیا تھا کلپنا سنگھ نے کلپنا سنگھ نے ایک گھنٹہ پہلے کیا تھا اور ہم نے ان کا رپلائی جو ہے پانچ منٹ کے اندر ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا پی اینار کیا ہے اور جب ان کا پی اینار ایمیریٹلی آ گیا ان کا پی اینار ایمیریٹلی آ گیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بتایا کہ وہاں کے دی آر ایم اور اس سے بات کر کے کہ آپ کو جو ہے اگلے سٹیشن میں یہ ہلپ مل جائے گا اور اگلے سٹیشن میں انہیں ڈاکٹر کا ہلپ مل گیا اور انہیں ڈاکٹر کا میسیج بھی کیا بلاسپور میں ایک بندے نے کیا کہ بہت گندے حالت میں ہے اور انہوں نے ریٹائنگ روم اور اس کو انہوں نے پوٹو کے روپ نے دیا ہم لوگوں نے اس سے ٹاک کیا ڈی آر ایم کو اور وہاں کے جی ایم کو اور انہوں نے صفائی کر کے پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے صفائی کر دی ہے اور پھر ایک لوب کمپلیٹ ہوا کہ جب اربند کمار جو ہمارے کسٹمر ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پوٹو ترے سے کلین ہو گئی ہے تو انہوں نے تھائنگ کیوں کہا انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ان کی وائف پریانکا ہاورا جودپور ایکسپریس 12307 میں بی فور میں گیارہ نمبر پہ کلکتہ سے جودپور کے لیے جرنی پرفرم کر رہی تھی لیکن وہ ان سے بات نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے اپنا موبائل نمبر دیار کر کائنڈلی کسی آدمی کو بھیج کر کے بول دو کی وہ بات کر لیں تو ہم نے جیسے یہ ٹویٹ ہم کو ملا ہم نے ترانت ڈی آر ایم الہاباد کو ٹویٹ کیا اور کومیرشل کنٹرول الہاباد کے تروں کانپور سٹیشن کو میسیج کروایا ہے کہ جا کر کے بی فور کی گیارہ نمبر سیٹ پر ان کو میسیج کروا دیں اور وہ اس کو بات کر لیں اپنے ہس بینڈ سے تو انہوں نے جا کر کے اس کو وہ کیا اور امیڈیٹ اسپیکشن ہوا اس کو ہم نے نوڈاون کر لیا اس کو میڈیکل ایم 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 اینسی کی تھی جب تک اس کو میڈیکل ایم 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 اینسی نہیں ملے گی ہم لوگ یہ اپنے پیج پہ رکھیں گے اور جب یہ ہو جائے گا تو ہم لوگ نیکس پیج میں جائیں گے یہ ہمارا ایک طریقہ ہے لوپ کمپلیٹ کرنے کا جس آدمی کو ہلپ چاہیے اس کو پویتر سے کمپلیٹ نہیں ملے اور جب تک وہ گریبہانس ریڈیسرن ان کا نہ ہو جائے ان کے طرف سے اسورنس نہ مل جائے تب تک ہم اس کے پیچھے پڑے جائیں